بسم اللہ الرحمن الرحیم آل فور یو کوکی اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بڑی زبردست قسم کی ایک سویک بنا رہی ہوں ٹکڑی والا حلوہ بنا رہی ہوں میں سوجی اور بیسن کا جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت آسان ہے اند تک ویڈیو کو دیکھیں گے اور لائک و شیئر ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے 1.5 کپ بیسن اور یہاں پر ایک کپ میں نے لیا ہے سوجی ٹھیک ہے آپ کونٹیٹی کو برابر بھی کر سکتے ہیں اور جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آدھے کپ سے زیادہ لیا ہے گھی یہاں پر میں نے آدھے کپ پانی اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی اس کو ہم شیرہ بنا لیں گے نورملی اور یہاں پر میں الائچی کے دو الائچی کے دانیں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کڑکڑاؤں کی خوشبو کے لئے اور یہاں پر یہ جو بیسن اور سوجی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحیم اور ہم اس کو اچھا سا ہم اس کو فرائے کریں گے بہت ہی دھیمی آنچ پر زیادہ تیز آنچ پر نہیں کریں گے اور کچھ اس کی ہمک جو باقی رہے گی تو ہم نے اس کو برکل مدھم سلو آنچ پر کرنا ہے دس سے پندرہ سے بیس منٹ بھی آپ کو لگ سکتے ہیں اور یہی اس کا مین پوائنٹ ہے اگر آپ نے یہاں پر اس کو صحیح کر لیا تو آپ کا ٹکڑی والا حلوہ بہت ہی زبردست بنے گا ٹکڑی والا حلوہ سردیوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے سپیشلی شام کی چائے جب ہم سب کٹھے بیٹھتے ہیں گھر والے اور کسی پرانے کس سے چھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ لوگ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ مطلب کسی کی فون پر بات کر رہے ہوں رات کے رائم اکثر مومن ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہی جب ہم بستر میں لیڑتے ہیں تو فون بھی کیا جاتا ہے رشتداروں کو باقی سب باتیں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اب تب بھی کھاتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے ضرور بتانا ہے اور پلیز ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا لائک کمنٹ شیور ضرور کرنا ہے اور اگر یہاں پر آپ کو ہی کم لگ رہا ہو تو ہی تھوڑا سا اور شامل کر سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا ہی اور شامل کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں ایک ٹیبل سپون اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور یہاں پر چینی بھی ہماری ملٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر لو فلیم پر میں اس کو کر رہی ہوں اور جس برتن میں ہم نے اس کو جمانا ہے اس میں میں اس کو گریز کر کے رکھ رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کوئی ڈرائ فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں میں اس میں ڈرائ فروٹ نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے یہ ایسے ہی پسند ہے آپ اس کو گارنش کرنا چاہتے ہیں ڈرائ فروٹ سے اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اور کونٹیٹی بھی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اچھا جی مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا ہے یہ لیکوڈ ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ بس یہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں سمجھ کے ساتھ بھی لیکوڈ ہو گیا یعنی کہ گھی اس میں چھوڑنا شروع کر دیا اور اتنا زیادہ ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں تھا یہ بلکل بھون چکا ہے میں نے فریم آف کر دیا ہے شیرہ اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل اتیاز سے چھنٹے آتے ہیں بہت ہی بورے طریقے سے آپ نے بچانا ہے اپنا ہاتھ وغیرہ کیونکہ یہ اس ٹائم پر بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس وقت تو ہم نے بلکل جلدی جلدی سے اس کو اس طرح کرنا ہے کیونکہ اس میں لنگز بڑھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو لنگز ختم کرنے اور دوبارہ سے فلیم ہم آن کر دیتے ہیں اس کا تاکہ تھوڑا سار اس کو پکا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں لے آئیں لمز نہیں پڑھنے چاہیئے اس کے دیکھیں یہ بلکل تیار ہے میں اس کو اٹھا کے گریس ہوئے میں برتر میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو اس طرح پھلا دیں گے بس ایک خاص حد تک ہی پھلائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی ایک مٹائی بھی چاہیئے تو جتنی مٹائی آپ کو چاہیئے آپ نے اس کے مطابق اس کو پھلا دینا ہے ہاتھ بلکل نہیں آپ نے لگانا کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور کافی دیر سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو پھلا دیا ہے بس اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پھلائیں گے کیونکہ اتنی ہی مٹائی مجھے اس کی چاہیئے تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑتے ہیں تقریباً 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ لگے گا اس کو ٹھنڈا ہونے میں اس کے بعد ہم اس کی پیسز کریں گے تقریباً 15 منٹ ہوگے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جتنے بڑے ٹکڑوں میں ہمیں چاہیئے تو ابھی یہ مکمل طور پر نہیں سکھا لیکن ہم اس کے ٹکڑے اس لئے کر رہے ہیں تاکہ کٹنگ آسانی سے ہو جائے اور ڈرائی فروٹ سے آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور بس میں اتنے بڑے ہی ٹکڑے کٹوں گے اس کے یہ دیکھیں ابھی یہ مکمل طور پر نہیں سکھا ابھی اس کو سکھنے میں تھوڑی سی دیر لگے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنے ٹائم میں یہ سکیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس شکل میں یہ آ رہا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیجیے جی ہمارا بہت ہی پیارا سا بہت ہی مزے دار قسم کا ٹکڑی حلوہ تیار ہے تو آج کی ریسپی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو پلیز آئین تک دیکھا کریں اور اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ